موسیقی کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے وہ نقاب نہیں بتار سکتی تھی کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آگئی تھی وہ ان سب میں بلکل میس فٹ تھی اجنبی ایلین کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی یہ اس کی دنیا نہیں تھی آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی وہ تو ادھر بھی میس فٹ لگے گی یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے الگ تھلگ خاموش تھی لوگ تو اسے پاگل کہیں گے اجنبی کہیں گے اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آڈ ون آؤٹ وہ وہی بن چکی تھی گھٹن بڑھ گئی تھی اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی حیاء تم نے اپنے سکارف میں کیا چھپا رکھا ہے دور نوب گھوماتے ہوئے حیاء نے پلٹ کر اور سنجید کی سے دیکھا اور بولی خودکش بم کیا دکھاؤں اس نے سوالیا عبرو اٹھائی ٹالی کی مسکراہت غائب ہو گئی وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی اپنے دورم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولیں کمرہ خالی تھا چاروں ڈبل سٹوری بانکس نفاست سے پڑے تھے وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پر بیٹھتی گئی اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا وہ کرسی پہ جا گرا ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی اتنی سہر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا پھر اب اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی بپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا اس نے فون نکال کا ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا میجر احمد کا میسج آیا تھا کیسی ہیں آپ بس تین الفاظ شاید اس کے دل نے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریکنگ نہیں تھی وہ وجدان کا تعلق تھا خیال کا رشتہ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد پیغام چلا گیا آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی احضاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری بہت تاریخ تھی اس میں تو دم گھٹتا تھا وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی اس نے پیغام کھولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام شروع میں اجنبی تھا انقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ سکرین پہ ٹپ 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 اس کے آنسو گرنے لگے اوہ اللہ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں عام لڑکیوں سے الگ منفرد مختلف وہ دنیا میں گم بے فکری سے قہقہ لگاتی کپڑوں جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موٹی ہوتی ہیں اجنبی موٹی وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتیلی کی پشت سے آنسو رگڑے وہ ایک مضبوط لڑکی ہے اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جئے گی وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی وہ اٹھی اور اپنا اسکاف اٹھایا پھر فون پہ آئیشہ کا نمبر ملانے لگی اجنبی لڑکیوں کو اپنی جیسی ایلین سے زیادہ سے زیادہ انٹچ رہنا چاہیے تاکہ جب خندق کھوتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے دو پتھر دکھا سکیں السلام علیکم حیاء دوسری جانب بہارے چہکی تھی میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اچھا تم کیا سوچ رہی تھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جھوڑا کھولنے لگی نرم ریشمی بال کھل کر کمر پر گرتے چلے گئے وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں ارے ہاں وہ کھل گیا مگر اس میں صرف ایک چابی تھی کھل گیا تم نے پہلی بوجھ لی بہارے ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی تھی ہاں میں نے بوجھ لی تو اس باکس کی کی کیا تھی کون سا لفظ تھا بہارے کو بہت بیچینی تھی اس نے بھی حیاء کے باکس پہ بہت زور آزمائی کی تھی مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا اس کی کی ٹاقسم ہے اس نے مسکراتے ہوئے بتایا آئیشے اور بہارے باکس کے کوڈ کو عموما کی کہا کرتی تھی مقفل باکس کی چابی بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بلکل ٹھہر گئی اس کے ذہن میں روشنی کا کوندہ سا لپکہ تھا کی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا بہارے میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں ابھی کچھ کام آن پڑا ہے اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا بہت تیزی سے اس نے سلائیڈز اوپر نیچے کی ٹاقسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل پڑا مقفل باکس کی کنجی ٹاقسم تھی اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی چابی کے نیچے دو فل سٹاپس چابی اوہ خدایا اسے پہلے کیوں سمجھ نہیں آیا پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کیلگی لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے جبکہ پہلی بوچھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد جگموں پر نکتے لگا کر دیکھے مگر کچھ نہیں بن رہا تھا فل سٹاپس لگانے سے کیا بنتا تھا وہ سوچنا چاہتی تھی مگر لڑکیاں واپس آگئیں تو اس کی اکسوئی مخاطر ہونے لگی وہ دونے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی وہاں ان کے دورم بلوک کی دو ترک سٹوڈنٹس بیٹھی پر گائیں تو ہمیں کیا ملے گا وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغس پہ جبکہ دوسری نے بہت بینیازی سے شانے اچھکائے لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی کیا؟ ہیا کو سمجھ نہیں آیا ٹاکسیم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پر پورے دو سٹوپس ٹریول کرو تو سسلی کا سٹوپ آئے گا نا وہ بلکل سناٹے میں رہ گئی اوہو وہ ٹاکسیم لفظ کی بات کر رہی ہے اصلی والے سکوئر کی نہیں دوسری لڑکی نے اپنے ساتھی کو ٹوکا جواباً اس لڑکی نے سوالیاں نگاہوں سے ہیا کو دیکھا وہ بدقت مسکرائی نہیں میں اصلی والے ٹاکسیم سکوئر کی ہی بات کر رہی تھی وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑی چابی تلے دو فل سٹوپس یعنی ٹاکسیم کے نیچے دو پورے سٹوپس فل سٹوپس سے مراد نکتے نہیں تھے بلکہ میٹرو کے سٹوپ تھے اور لوہے کی چابی تلے وہ نکتے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے سسلی اس نے زیرے لب دہرائیا سسلی میں اس کی امانت تھی ڈولی کی امانت جسے میجر احمد نے چھپایا تھا اسے اب کل صبح ٹاکسیم کے نیچے پورے دو سٹوپس تک کا سفر کرنا تھا میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا وہ صبح بہت سنہری نرم گرم سی تلو ہوئی تھی وہ ٹاکسیم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بالڈ رائر سے سکھا رہی تھی وہ کبھی بھی نم بالوں کو سکارف میں نہیں بانتی تھی سکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندہ میلہ رہا جائے وہ اب بھی اپنے بالوں کے خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کے پہلے جب تک بال خوش ہوئے حالے ایک پیکٹ اٹھائیں اندر چلی آئی فلسطینی سٹوڈنٹس صبح صویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے وہ مجھے یہ تمہارا گفت دے گئے تھے تب تم سو رہی تھی انہوں نے سب کو گفت دیا ہیں اچھا دکھاؤ وہ برش رکھ کر بہت اشتیاخ سے پیکٹ کھولنے لگی اندر اس کے تحفے پر ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینڈ سٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھی اس لیے ہم یہ لے آئے ہیں اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا منجانب فلسطینی ایکسچینڈ سٹوڈنٹس اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا سیاہ لمبا ابایا جو حریر کا بنا تھا وہ عام ریشم نہیں تھا ملکے ذرا مختلف تھا اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی جتنی چائنہ سلک کے دپٹے میں ہوتی ہے آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے کسی لیس کی طرح وہ بادام کے سائس کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے سوائے سبز سٹونز کی لیس کے سارا ابایا سادہ تھا اس کی سٹول البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک الہدہ نقاب بھی تھا اس سے کارڈ پہ لگی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا تھا اس الہدہ نقاب کو جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پنپ کرنا تھا یوں نقاب کی سائیڈیں کھلی ہوتی اور وہ اس سے کھا سکتی تھی یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے تمہیں پتا ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ ابایا ملتے ہیں یہ وہی ہے اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ دس پندرہ ہزار سے کم کا نہیں ہوگا حال ستائیس سے اس خوبصورت ابایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی پتہ نہیں کیا میکینزم ہے مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی واقعی وہ بہت متاثر سی ابایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی ابایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کسی روائل پرنس کا ریشمی لبادہ ہو ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہیں جا رہی ہو تم حالے کو کچھ یاد آیا اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا وہ جلدی سے ایک کاغذ پر کچھ چیزیں لکھنے لگی ہاں ٹھیک ہے لے آؤں گی اس نے ابایا کی سٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی حالے نے جو میز پر رکھے کاغذ لکھ رہی تھی نہ سمجھی سے سر اٹھایا امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لئے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو اس نے ذرا سے شانے اچھکائے چابی ہے تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاں پوچھا وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی ہے اور کون سی نہیں مگر وہ ٹھٹا کر رک گئی کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی؟ اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا؟ حالے؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تم تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لوکرز کو؟ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لوکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا؟ اوہ! لیفٹ لگیج لوکرز؟ اس نے بے اختیار ماتھے کچھ ہوا وہ لوکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ بعد میں اٹھا لیں گے اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لوکر کی بھی ہو سکتی ہے؟ حالے حالے؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لوکرز کہاں ہوں گے؟ اس کی بات پہ حالے متضبضب سی سوچنے لگی سچ کہوں تو میں نے کبھی استمبول میں کوئی پبلک لوکر ٹرائے نہیں کیا عموماً ریلوے سٹیشنز پہ لوکرز ہوتے ہیں تم سسلی کے سٹاپ پہ دیکھنا وہاں شاید کوئی مل جائے ٹاکسیم کے نیچے پورے دو میٹرے سٹاپس یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لوکر تھا اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈی کوڈ کیا سسلی کے میٹرے سٹاپ پہ معمول کی گہمہ گہمی تھی وہ پرسکندے پہ لٹکائے بہت پورے اطماع طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی السلام علیکم مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے لگج امانت کس طرف ہے اس نے سرسری سے انداز میں لوکرز کا پوچھا اس لیے کہ وہ مجتبہ نہ لگے اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے کوئی امانت رکھوائی ہے میڈم یہاں اس سٹاپ میں تو کوئی لوکر نہیں ہے کیا مطلب یہاں کوئی لوکر نہیں ہے اس نے اچھمبے سے اردگرد نگاہ دوڑائی جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس سٹاپ پہ کوئی لوکر نہیں ہے شاید پہلے ہوتے ہوں گے آپ کو پتہ ہے نائن الیون کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے سٹیشن سے لوکرز ختم کر دیے گئے تھے مومر ترک کلرک نے تفصیلا بتایا اچھا اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا ٹاقسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے سٹیشن پہ نہیں اتری پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتر گئی ٹاقسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی سو وہ پورے دو سٹاپس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوتا تھا آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں پھر بعد میں لے لیجے گا وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی نہیں خیر ہے میں اٹھا لوں گی اس نے شعوری طور پیپرز کو ذرا مضبوط پکڑ لیا بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے میں مینج کر لوں گی اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی اچھا آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر آپ سامان وہی رکھوا دیجیگا بلکہ وہ ذرا سا رکا جواہر میں امانت لوکرز ہوتے ہیں وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہیں واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی امانت لوکرز جو چابی سے کھلتے ہیں ارے میم وہ زمانے گئے جب لوکرز چابی سے کھلا کرتے تھے سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے ترک گوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا ہمارے امانت لوکر بار گوڑ سے کھلتے ہیں آف کورس ہیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی اللہ ترقی آفتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے بار گوڑ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا بلاخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے سسلی کے سٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لوکرز کی طرف لکھی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لوکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا اس نے پرس سے چابی اور بارکوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لوکرز کے قریب آئی وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا ہیا نے وہاں لوکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا اسے پہلے لوکر نمبر ٹائپ کرنا تھا وہاں بنے کی پیٹ پہ اس نے چھے کا ہنسہ دبایا یہی ہنسہ اس کی بارکوڈ کی رسید کے چاروں کونوں میں لکھا تھا یہی لوکر نمبر ہو سکتا تھا مشین کی سیاہ اسکرین پہ چھے لکھا آیا پھر اس نے بارکوڈ مانگا ہیا نے بارکوڈ والی طرف سے کاغذ شناف کے لیے مشین کے سامنے کیا ٹون ٹون کی آواز آئی اور اسکرین پہ سرخ عبارت اگری بارکوڈ غلط تھا اس نے بے اسکرینی سے اس رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا ہیا نے جلدی سے مشین ڈری سیٹ کی اور چھے پر انگلی رکھی پھر بارکوڈ سامنے آیا سرخ عبارت پھر سے ابری کچھ غلط تھا گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی وہ کپکپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ڈری سیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پہ جا گری وہ تیزی سے اسے جھکانے کے لیے اٹھی رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے چاروں کونوں میں لکھا چھے اب الٹا ہو کر نو لگ رہا تھا کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا نو نمبر لوکر اوپر والی قطار میں سب سے آخری تھا کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیٹ پہ نو پر انگلی رکھی پھر بارکوٹ سامنے کیا بپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابری نو نمبر لوکر کھل گیا تھا وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نو نمبر لوکر کا دروازہ کھولا جیسے کچن کیابنٹ کو کھولتے ہیں اندر ایک چوکور سی تجوری رکھی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی تھی یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہہوں میں شیشے کی تہہ ہوتی ہے اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جیم کر دیتا ہے اس نے تجوری کے کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھومائی تجوری کھل گئی ہیا نے جلدی سے اسے کھولا اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور اس احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے دو منٹ بعد وہ مول کے باہر کھڑی تھی اس نے بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا ترکی اور ترکی کے ایڈوینچرز کبھی وہ ان پہ ایک کتاب ضرور لکھے گی اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا فیلحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے ڈبی گول کھول سکے دفتن اس کا موبائل بجا آپ کا سرپرائز برگرن کینگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے اے آر پی دو سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا کہیں عبد الرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورنٹ گھوما تھا اون نہیں وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی برگرن کینگ میں معمول کا شور اور رش تھا وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی جہان کہاں ہیں اس نے حواس باختہ انداز میں وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا وہ پینٹری میں ہے مگر مجھے سیمسٹر کی فی دینی ہے آپ ادھر مت جائیں وہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجئے گا اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی دس منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچنے میں اگر عبد الرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی اس نے سوچ لیا تھا پینٹری کا روشندان کھلا تھا وہ ہیا کے چہرے کے برابر آتا تھا اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہا تھا وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی جہان جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا آواز نیچی رکھو یہ تمہارا عدلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا یہ میری جگہ ہے اس کے مخاطب نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا سرمی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی ہاں تمہاری جگہ مد بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوے قدہ سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے وہ جوابن کمال بے نیازی سے شانے اچھکا کر بولا تھا اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ اڑتالیس گھنٹے میں ہو جائے گا نہیں جہان اسی رکھائی سے بولا تھا کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کے بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا لالچ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں جہان نے لا پروائی سے شانے اچھکائے تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے میرا کیا قصور اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کم ملے گی جہان سے کندر وہ لب بھینچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبرے کی رگیں تن گئیں تھیں یاد رکھنا جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے جہان بے اختیار ہس پڑا اور تمہیں لگتا ہے میں پھانسی چڑھ کر تمہیں عدلار میں عیش کرنے کے لئے چھوڑ داؤں گا ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا بے بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لئے استعمال ہوتا تھا پاشا بہت تاثف سے اسے دیکھ رہا تھا تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا تو نہ کرو اس نے بینیازی سے کندھوں کو جنبش دی جہانم میں جاؤ میری طرف سے پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا پھر کچھ کہنے کے لئے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشندان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی وہ دھیرے سے مسکر آیا تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان اسے اندر نہیں بلاؤ گے وہ جو چہرے پہ دھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا ہیا اسی طرح ساکت سی روشندان کے پار کھڑی تھی کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہر آیا اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے پاشا زیرے لم مسکر آیا تمہاری بیوی سب بانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج سٹوڈنٹ ڈورم نمبر بھی بتاؤں حیران مت ہو جہان تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ کچھ دن پہلی ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے کیوں مادام؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اس نے ششدہ نگاہوں سے حیاء کو دیکھا وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی بے یقینی، بے اتبار، فریب، جھوٹ، حیاء یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ اس سب سے بے خبر تھا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بمشکل اسبات میں گردن ہلائی وہ انہی بے اتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بینا جہان کو دیکھ رہی تھی وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی اب بتاؤ جہان میرا کام اٹھالیس گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا جہان نے اسے دیکھا پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا میری بات کان کھول کر سن لو میں تمہارا کام کر دوں گا اٹھالیس گھنٹوں سے پہلے لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استمبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیاء دو قدم پیچھے اٹھی اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہت سے مٹ گئی تھی مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا نہ اب کہوں گا میں جھے صرف اپنے کام سے غرض ہے ہو جائے گا now get lost وہ بہت ضبط سے بولا تھا پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بینا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا حیاء ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی تم اسے کیسے جانتی ہو میں سمجھ نہیں پا رہا وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار دو قدم مزید پیچھے ہٹی وہ رک گیا میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیاء تم تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا میری بات سنو وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اسے اب جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا وہ یک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی وہ اسے پکا رہا تھا پریشانی سے بے بسی سے مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا میں آج کل اس سے چھپتا پھر رہا ہوں یہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائیں ہوں گی چھوٹ چھوٹ تھا سب فریب تھا اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے ہجاب کو بھیگو رہے تھے ایک لمحہ بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہو جاتا ہے وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی سبان جی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے مگر وہ خوف بیتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا پاشا نے اسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے کریمنلز اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا پہلی دفعہ اسے استمبول سے بہت ڈر لگا تھا اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا اس کا گھر دنیا میں اس کی واحد محفوظ پناہ گا تھی حالے اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی نہ بیوک ادا نہ لندن اس سے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا پھر جولائی میں دو دن کے لیے وہ آ کر کلیرنس کروا لے گی فلائٹ رات کو ملے اور تب تک ہر مرحلے پہ حالے نے اس کی بہت مدد کی سبان جی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گوڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا ادھوری یادیں پورے دکھ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا ائرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا بس یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا جب فلائٹ نے استمبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرا ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا بلاخر وہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی بس بہت ہو گیا ایڈوینچر بہت ہو گئے پزل پزل وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی جانے اس میں کیا تھا تھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی ڈرائیو کا سلور یو ایس بی پلگ چمک رہا تھا ہیہ نے ڈھکن بند کیا اور اچمبے سے اسے اُلٹ پُلٹ کر دیکھا انگلی کے دو پوروں برابر ننی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا وہاں کچھ نہیں لکھا تھا اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا تصاویر ٹاکیومنٹس کتابیں وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں سما سکتی تھی اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی اور کمپیوٹر اوہ ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی اب اس میں جو بھی تھا اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی اس نے فلیش ڈرائیف واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی ہیا نے سر سیٹ کر کے پوش سے ٹکا دیا اور جلتی آنکھیں موند لیں صبح کے واقعات اور اس حگامہ خیز فیصلے و تیاری نے اسے تھکا دیا تھا بخار سردرد اور تکان ان سب کی تکلیف اس تکلیف میں کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی تمام واقعات امڑ امڑ کر اس کی آنکھوں کے آگے چلتے نظر آ رہے تھے بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف وہ فیصلہ نہیں کر سکی البتہ ایک بات تی تھی اگر ان پچھلے پانچ ماہ میں اس نے کچھ صحیح فیصلے کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا اپنے گھر باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا بس بہت ہو گئے ایڈونچرز اس نے ہار مان لی تھی وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی آئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا اب کم از کم پاشا اسے حیاء کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا جہان سکندر سے شدید ناراضی کے باوجود لا شعوری طور پر بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی اببہ کو آنے سے منع کر دیا تھا سوس کی تاقید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا سردرد بخار اور بوجھل دل وہ گولی لے کر سوئی تو زہر کے قریب اٹھی اتنا بڑا سرپرائز اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی اما وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی گھر تحفظ امان اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک ہیا کیوں چلی گئی اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا جہان کو بتایا تھا وہ شاید بتانا بھول گیا ہو کچھ کھانے کو ہے وہ نگاہیں چورا کر کچن کی طرف جانے لگی وہی سبانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھایا آرام سے بیٹھو نور بانو کھانا لگا رہی ہے پھر ذرا چوکنی تمہیں بخار ہے جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے سے کے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید نہیں سفر کی وجہ سے اس نے ہاتھ دھیرے سے چھڑایا پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا تب اس نے استقلال سٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا اب بھی اسے بخار تھا اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا اسی جگہ استقلال سٹریٹ میں آزادی کی گلی جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی شام میں جب وہ اثر پڑھ کر جائے نماز تہہ کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکٹ پر تایا فرقان نے ہالے سے دستک دی وہ چونک کر مڑی پھر مسکرا دی تایا ابا وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی ارے یہ ترکی والے کہاں سے آگئے انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دپٹا بہت اچھا لگا تھا بس اگزیمز ختم ہو گئے تھے آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں پھر جولائی میں کلیرنس کروانے چلی جاؤں گی اس نے رسان سے وضاحت دی جواب اسے بہت سی جگوں پر دینے تھے یہ تو بہت اچھا کیا ابا کدھر ہیں تمہارے کچھ کام تھا پتہ نہیں آفس میں ہوں گے گھر پہ تو نہیں ہیں اچھا میں کال کر لیتا ہوں وہ کہہ کر مرنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے سائمت آئی اپنے مخصوص مسکرات انداز سے ملیں عرم کمرے میں تھی اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی خیر اچھا کیا اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی تلخ مسکراہت کے ساتھ وہ بولی مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تمہاری منگنی کب ایک ڈیڑھ ہفتے تک ہے ان کے کچھ رشتدار باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کی روانگی سے پہلے پہلے ہی فنکشن ہوگا عرم بہت ناخوش لگ رہی تھی وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آگئی سونیا کچن میں تھی اس سے اپنے فطری خوشخلق انداز میں ملی بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی پاکستان اور خاندان والے وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی ترکی اور ترکی کے وہ چار ماہ کسی ست رنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے سٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا پتھریلی سڑک پہ بگھی سیاہوں کو لیے جا رہی تھی عدلار کی سب سے شہانہ سواری مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کھلے دروازے سے آئیشہ اندر آئی اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے سٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی عبد الرحمن تمہاری کوفی عبد الرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا آئیشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی روئی روئی سبز آنکھیں اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دیں اس کا مطلب تھا آنے اسے متلا کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کروگی وہ اپنے ازلی خوشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دوگی مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کروگی آئیشہ نے بھیگی پلکے اٹھا کر اسے دیکھا میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے اگر وہ عدلار نہیں آسکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گی میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے وہ لمحے بھر کروگی کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہاں اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے میں بہارے کو سمجھا دوں گی وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو شور کیا اب تم مجھے اکیلہ چھوڑ سکتی ہو عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی عبد الرحمان نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے سے آگے غائب ہو گئی پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا بہارے گل کیا تم میس کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی اور سٹیڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گلنے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی اللہ اللہ وہ ہر بار کیوں پکڑ لی جاتی تھی جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی زمین تک لٹکتے میں اس پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈھانب دیا تھا مگر عبد الرحمن پھر بھی جان گیا تھا بہارے گل وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی کیا کر رہی تھی تم وہ شرمندہ سی مسکراہت کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آں کھڑی ہوئی کچھ بولو گی نہیں بہارے نے نفی میں سر ہلایا کیوں کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے عبد الرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا میں ادھر بیٹھ جاؤں بہارے نے سٹاڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ ہی عبد الرحمن کھڑا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اس نے دھیرے سے گردن اس بات میں ہلائی وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے جب حیاء ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی وہ چونکا وہ چلی گئی ہے بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہا تھی کہاں اپنے ملک واپس مگر کیوں اس نے بتایا بھی نہیں میرا نیکلس بھی نہیں خریدا میں اسے فون کروں نہیں بلکل نہیں وہ سختی سے بولا تو بہارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی اور اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی سمجھیں میں نے کیا کیا ہے اس کے چہرے پر اداسی اتر آئی وہ انہی سخت تنبیح بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا بس کہہ دیا تو کہہ دیا چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی کیا ہم کہیں جا رہے ہیں نہیں میں نے کچھ نہیں سنا میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا عبد الرحمن بہارے میری بات قور سے سنو بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر شہر ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے میں تم سے قربانی مانگ رہا ہوں میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ عدلار میں نہیں رہ سکتا اس لئے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے آئشے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے اور پلیز نہ روگی نہ شور ڈالوگی نہ تم مجھے تنگ کروگی تم عدلار چھوڑ دوگی اور میرے خلاف جانے کی زد نہیں کروگی سمجھی وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے سوال نہیں کروگی تم سنا تم نے بہارے کا سر مزید جھگ گیا وہ پش مرجگی سے پاسپورٹ کے صفے پلٹ رہی تھی ایک جگہ وہ ٹھیر سی گئی وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ ہی دوسری تفصیلات کو وہ صرف ان دو حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمائی کر کے لکھے تھے ہنا کریم عبد الرحمن غلطی ہو گئی ہے میرا نام غلط لکھ دیا ہے ہنا کریم یہ تو میرا نام نہیں ہے وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی اب یہی تمہارا نام ہے بہارِ حیرت زدہ سی رہ گئی کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ایک آخری بات وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا سفید محل عدلار ترکی اپنا نام شناخت بہارِ گل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی تم تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے نہیں اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے تمہیں تمہیں میری ضرورت ہے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اوہ کم آن مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی جیسی مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے جیسی دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخصاروں پہ گرنے لگے عبد الرحمان کو اس کی ضرورت تھی تب ہی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی اس نے اپنی کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے خدموں میس کے نیچے چلی آئی چانوں طرف سے گرتے میس پوش نے پھر اسے ڈھک دیا وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے ہولے ہولے سے سکنے لگی اس سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر عبد الرحمان کو نہیں پھر اب کیوں آنسوس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فروک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میس کیسی لگتی ہے مگر وہ اسے دھنگلی ہی دکھائی دی بھیگی آنسوں سے لڈی عبد الرحمان نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا سو تیزی سے باہر آ گیا پچھلے باغیچے میں وہ آئیشے کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اس نے اپنے تئین ان کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے یہ سب آسان نہیں ہوگا مگر آئیشے سنبھال لے گی اسے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر آئیشے نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی مگر خود کو کیسے سنبھال لے گی چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گی وہ ان کا کبھی نہیں تھا وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے دادی، چچا، چھوٹی بہن آئیشے کے تین ساتھی فیملی میمبرز اصل زندگی حقیقی گھر مکمل فیملی اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ ساف کیا اور علماری کی طرف بڑھ گئی آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی وہ بہت خوش تھی سو اسے بھی اب تیاری مکمل کر لینی چاہیے رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے لیکن جب انہیں یہ پتا چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی شروع کی وہ ان سب کو ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی اتار کر رکھی یہ اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پہ تحفے میں دی تھی اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی جواب میں اس نے عبد الرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا اس نے اپنے جیولری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی وہ خالی تھی کبھی اس میں وہ شہ ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا عائشہ نیا زردگی سے سر جھٹکا زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پہ آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے مگر نہیں وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا اس نے خود کو تسلی دی وہ غلط تھی زارہ اس سے ملنے آئی تھی اتنے عرصے میں زارہ کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی اب دونوں مل کر بیٹھیں تو وہ ترکی کی باتیں ہی کیے گئی بس یہی وہ موضوع تھا جس پہ وہ زارہ سے بات کر سکتی تھی بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے وہ بھی زارہ کے مدار سے نکل آئی تھی اس کی دوستیں تو صرف آئیشہ گل اور بہارے گل تھی جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی آج فون کیا تو آئیشہ کا سیل آف تھا سو اس نے میل کر دی ابھی تک جواب نہیں آیا تھا زارہ گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا سائمہ تائی آئی تھی اسے دیکھ کر مسکرا دی شکر ہے بیٹا تم ہو ورنہ میں کیا کرتی عرم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے منگنی کے تحائف وغیرہ عرم کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے میرے ساتھ چلو تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی چکنائی بھری حلاوت آئیشہ بہارے حالے موتسم ڈی جے یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا شورت آئی اممہ میں ذرا ابایا لے آؤں وہ ہامی بھر کر اٹھنے لگی تو فاطمہ چونکی تم نے ابایا لیا ہے جی اممہ ایک فرنڈ نے گفٹ کیا تھا میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی وہ بظاہر بہت لاپروائی سے کہتی اٹھائی پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے پاؤں کو چھوٹے حریر کے ابایا میں سیاہ سٹول سرلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں یہ اچھا کیا تم نے تم پہ یہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے فیشن بھی ہے آج کل ابایا کا سائمہ تائی مسکرا کر بولی ویسے تمہارے تائیہ نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے مجھے تائیہ سے سرٹیفیکیٹ تو نہیں چاہیے تائیمہ ہاں ابایا تو اچھا ہے مگر بہت سمپل نہیں ہے فاطمہ ذرا متضبضب تھی چونکہ اس کا ابایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سبز سٹونز جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیڑتے کوئی کام نہ تھا سون ہے قلق تھا اور میں جب حج پہ گئی تو کتنا کہتی رہی تمہارے لئے ابایا لے آؤں مگر تم نے انکار کر دیا فاطمہ تین چار سال پرانی بات دہرانے لگی وہ اس لئے اسرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابی جو ان کے ساتھ حج پر تھی اپنی بیٹیوں کے لئے قیمتی اور کامدار ابایا لے رہی تھی حیاء نے صاف منع کر دیا تھا ابایا کے بجائے اس کی کزنز کے برقے اروسی ملبوسات لگتے تھے بس اب دل چاہ رہا تھا وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی تم نے نقاب پہ شروع کر دیا ساہمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا چلیں تائی وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی چلو اچھا لگ رہا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو اس نے دو دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے فاطمہ مسکرا کر بولی چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز وہ شانے اچھکا کر کہتی باہر نکل آئی اسٹمبول بلا شک و شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا وہ مانتی تھی مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا بہت ارسے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں درخت اور مارکیڈ دیکھ رہی تھی تائی کو پورا ایف ٹین پھیرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو اببہ اور تایا فرقان لون میں ہی بیٹھے تھے ہیا شوپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے میں ہوں تایا اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے الہیدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے تم نے کب سے برقہ لینا شروع کر دیا ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی شروع کر دیا وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مزاق نہ اڑا پائے مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڑ میں تھی وہ وہیں کھڑے کھڑے ہیا کہ برقے کی تعریفیں کرنے لگیں اببہ اب مسکرا رہے تھے انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا تایا البتہ بہت خوش ہوئے ہم آج حیاء سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تم کتنے دن برقہ کرتی ہو نہیں انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی آئی برقہ ہی تھا اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب اسے اچھا نہیں لگا تھا مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے وہ پہلے اس کے برقس لباس پہنتی تھی سون کی حیرانی بجا تھی خیر جو بھی ہے اب آیا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارہ پا چکی تھی اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکٹ میں مسترب رہی تھی کل اسے یاد ہی نہیں رہا تھکاوت اتنی زیادہ تھی اور آج موقع نہیں ملا مگر اب مزید انتظار نہیں اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں اس نے فلیش ڈرائیف کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا سکرین روشن ہوئی اور ایک چوکٹا اُبھرا اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لبے لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاسورڈ تھا اور پاسورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی سہی پاسورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی اور غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا اب اس سکرین پر ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں آٹھ خانے بنے تھے کسی آٹھ حرفی لفظ کے لیے یا کسی آٹھ ہنسوں کے عدد کے لیے ایک تلخ مسکراہت اس کے لبوں پہ اُبھری اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بلکل بھی غصہ نہیں چڑھا میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا کہیں نہ کہیں سے اسے اس کا پاسورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا وہ پر امید تھی ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی ابھی دو ہی گھنٹے گزرے تھے کہ فون بجھنے لگا وہ جو لاب ٹاپ پر اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی جلتی بجھتی سکرین پر چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی مل تو گئی منگر میں کافی حیران رہ گیا آپ واپس کیوں آگئی وہی نرمی دھیمہ شائستہ انداز وہ جیسے اس کے انداز پر مسکر آیا تھا حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ بیزاری سے بولی پہلی بار اسے شاید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی آپ کی آواز کافی بوجھر لگ رہی ہے اداس بھی ہیں اور پریشان بھی اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اسرار نہیں کروں گا بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں وہی فکر مند انداز وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی وہ بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو اور وہ ان کی باتیں ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہی دیکھ لیا ہو ہو سکتا ہے وہ جان بوچ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بدل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے ہو سکتا ہے اس نے ہیا کو سیٹ اپ کیا ہو آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو سنی نہیں تھی ابھی پورا مہینہ ہائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں تب تک وہ ہیا وہ چونکی اور پھر سر جھٹکا یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیف پہ پاسورڈ ہے اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا نہیں یہ آخری لوک ہے پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی اور اس کا پاسورڈ کیا ہے وہ آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا اچھا اب آپ تنس کر رہے ہیں وہ بے اختیار ہنس دی نہیں سچ کہہ رہا ہوں بہت ہی آسان ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی ٹھیک ہے اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجے گا میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اس کا لہجہ بہت خوشک ہو گیا تھا چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا مگر آپ کے شوہر کو علم تو ہے پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ہیا اس کی آواز میں دکھ سا تھا میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی اس لئے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی خدا حافظ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی احمد نے فوراں دوبارہ کال کی اس نے نہیں اٹھائی اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی کل کو کوئی اونچ نہیں چھوئی تو سب سے پہلے اس کا ہجاب بدنام ہوگا وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت مہتات رہنے کی ضرورت ہے اس نے موبائل تکیہ پہ ڈال دیا احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا وہ اس کے لئے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا وہ مطمئن تھی اس شام وہ کچن میں کھڑی صلاح تیار کر رہی تھی فاطمہ بھی ساتھ ہی مصروف تھی نور بانو برطند ہو رہی تھی اور اببہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی جب اپنے اندر کی اداسی جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی سفرنامہ استمبول یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے مگر وہاں پروا کسے تھی اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا تایہ فرقان کا کوک زفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا ان کا خانتان ویسے بھی روایتی تھا تایہ کی تربیت تھی کہ روحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی پتہ ہے نور بانو وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹرینڈ میں کیا ملتا تھا اب نور بانو کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے وہ بیچارگی سے نفی میں سر ہلائے گئی مگر وہاں جواب کا انتظار کر کون رہا تھا وہ کٹنگ بورٹ پر سبزیاں کھٹ کھٹ کارتی بولے چلی جا رہی تھی وہاں ایک مشروب ملتا تھا ایران نام کا بلکل لسی کی طرح تھا اتنا مزے دار کہ جس کی کوئی حد نہیں میں ریسیپی لائی ہوں کبھی مل کر بنائیں گے لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا ہیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی وہ ان کو بہ آسانی دیکھ سکتی تھی ہاں سبین کیسی ہو وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے اس کا دل زور سے دڑکا لمحے بھر کوئے سے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا وہ بلکل چپسی ہوئی ذرا سست رویہ سے ہاتھ چلانے لگی سماعت ادھر ہی لگی تھی کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے وہ یک دم سیدھے ہو بیٹھے اس نے چھوڑی گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا کہیں کچھ غلط تھا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون وہ بہت دھک سے کہہ رہے تھے فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی تب تک ابا فون رکھ چکے تھے کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی ہیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی سانس رو کے ان کو دیکھ رہی تھی سکندر کا انتقال ہو گیا ہے ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا ملال بھرے سکتے میں حیرت، شاک، دکھ وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی تھی وہ لوگ دو ایک روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں میں فرقان بھائی کو بتا دوں ابا تاسف سے کہتے فون نمبر ملانے لگے ایک لمحہ بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھیٹ کر اسے باڈی بنا دیتا ہے اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی سلمان صاحب کے بنگلے پہ فودگی والے گھر کی سوگواریت چھائی تھی لون میں قنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھی جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندیاں بچھا دی گئی تھی درمیان میں ایک حجور کی گھٹلیوں کا ڈھیر تھا رشتہ دا خواتین سادہ حلیوں میں تھی مگر آبدہ چچی، سہرش اور سنا بلکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے اس نے البتہ چوکلیٹی رنگ کی لمبے قمیز چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی ہم رنگ دپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے گھٹلیاں پڑھتے وہ لا شعوری طور پہ ایسی جگہ پہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لون ساف نظر آتا مگر باہر والوں کو اندر نہیں نظر آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے لون میں خاندان کے مرد جمع تھے اببہ تایا اور کچھ کزن زلبتہ نہیں تھے وہ لوگ پھپو اور میت کو لینے ائرپورٹ گئے تھے آج تین روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی خیر خفت اسے ہونی چاہیے نہ کہ حیاء کو وہی قصوروار تھا وہی پاشا کا ساتھی تھا اور اتنی تو وہ مضبوط تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پر نہیں آنے دے گی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی اتنے برس بار پھپو آئیں تھی وہ بھی تابوت کے ساتھ لاؤنج کے دروازے پر خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھی اونچا بین بلند سسکیاں وہ دور دراز کی رشتدار خواتین جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فودگی میں سب کی طرف سے روتی تھی سب سے آگے تھی پھپو بہت نڈھال لگ رہی تھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی وہ سب ہی کھڑے ہو چکے تھے لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے ہیا ذرا ایک طرف ہو گئی اور دپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا دپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال ہونٹ ناک سب چھپ گیا تھا یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے بھی مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپو کے گلے لگی ہیا تم کہاں چلی گئی تھی جہان بہت اپسٹ تھا بے آواز آنسو بہاتی پھپو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی وہ شخص سخت شرمندہ ہوئی کیا تھا اگر پھپو کو ایک فون ہی کر لیتی اس نے جواب نہیں دیا جواب تھا بھی نہیں پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پر فسل گئی باہر لگے مجمع میں وہ جہان کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم وہ چونکی اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بائید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا جہان نہیں آیا چچی فرق پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا پھپو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں بھسا ہوا ہے فرق بتا کر آگے بڑھ گیا فاطمہ تو فاطمہ وہ خود بھی ششدر رہ دے ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے وہ اتنی حیران تھی کہ گٹھلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا صرف حیاء کا ساتھ دینے کے لیے وہ ڈی جے کے واحد آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی کہیں دور سے جہان کی آواز اُبھری تھی شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی مگر وہ نہیں آیا کیوں سب بہت متعصف اور غمزدہ سے تھے گھر میں خاموشی نے سوگواریت تاری کی ہوئی تھی اگلے روز کل تھے گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور اببہ نے وحی کیا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا تمام عزیرز و اقارب کو کسی فائف سٹار ہوتل میں ڈینر کے لیے فیملی واؤچرز دے دئیے گئے کہ بمہ خاندان جا کر ڈینر کریں اور مرہوم کے عصال سواب کے لیے دعا کریں اسلام آباد بھی کبھی کبھی اس سے لگتا کہ استمبول بنتا جا رہا ہے اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور اببہ محفوظ رہے مگر حیاء نے سوچا ضرور کہ تایا اببہ کے اسلام کو اب کیا ہوا فاطمہ فون سننے اٹھیں تو وہ کافی کا کپ لیے پھپو کے پاس آگئی وہ اکیلی بیٹھی تھی ہاموش تھکی ہوئی ایک سفر تھا جو تمام ہوا ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی تھینکیو بیٹا اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی اور پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں اور کپ تھام لیا تمہارے ساتھ بیٹھی نہیں سکی شرمندہ مت کریں پھپو میری ہی غلطی ہے میں نے سوچا دیہان کو میرا میسیج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی نہیں وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو بہت پریشان تھا شاید وہ غلط فہمی ہو گئی ہو